آل رائن میرے پیارے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملہد اور پاکستان سے کل کا دن اتنا زبردست ہوا کہ وہاں سے چار خبریں آئیں ہیں اور پاکستان سے کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور وہ اتنی ڈیٹیل سے ان کے اوپر بات ہونے والی ہے کہ ہر ایک کے اوپر سیپریٹلی ویڈیو بنانے پڑے گی ایک مولوی جو گندی عرقتیں کرتا پکڑا گیا ابتشام الہی نے جا کے پولیس پر پریشر ڈالا اس کو وہاں سے نکلوا لیا یہ وہ ابتشام الہی ہے جو کہتا آرے ہم تو کہتے ہیں کہ جو گندے کام کرتا ہے ان کو سارے آم پھانسیاں دو جب اس کا اپنا مولوی پکڑا گیا چھوڑا کے لے گئے نمبر ون نمبر ٹو گستاخی کے نام پر ایک اور بندے کے سرطان سے جدا کے نعرے لگائے گئے سینکڑا لوگ باہر نکلا ہے ٹیل پی کے بدماش نمبر تین ٹ اسرائیل کا ہے اتنے اللہ کے پٹھے ہیں اور نمبر چار ایک چرچے جلا دیا گجر خان پچھلے سال جڑاں والا میں کتنے چرچے جلا ہے پوری کرسچنوں کی بستی جلا دی آہاں گوڈ فرائیڈے پہ جو ان کا تہوار ہے کرسچنوں کا اس دن چرچے جلا دیا گجر خان میں اور یہ تب ہو رہا ہے جب ابھی دو دن پہلے میں نے آپ کو بلکہ ہفتہ پرانی خبر ہوگی کیونکہ ویڈیو میں نے دو دن پہلے ڈالی تھی کہ ویسٹمنسٹر ایبی جو ان کے بڑا اسرائیل کا ایک لینڈ مارک قسم کا چرچ ہے ان کے چرچ والوں نے پاکستان کا جھنڈا لہر آیا تھا انگلینڈ یہ دیکھیں جو بڑے اسلاموفو بک ہیں بڑے ریسسٹ ہیں وہ ان کا جھنڈا لہر آ رہے ہیں اور یہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے چرچے جلا رہے ہیں گوڈ فرائیڈے والے دن کرسچنوں کے اور یہ ابھی پچھلے سال انہوں نے کوئی اتنے سارے چرچے جلائے تھے یہاں کے اندر بائیبل ہیں شائبل ہیں سب جلا دی انہوں نے کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو تو یہ کیوں بار بار ہوتا جا رہا ہے کیوں کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہ پاکستان میں دن بے دن اسلامیت جو ہے گھنڈا گردی جو ہے ملہ گردی جو ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے یہ روک کیوں نہیں دی کیا حکومت کو نہیں پتا جیسے پچھلے سال جڑا مالا میں انہوں نے اتنے چرچے جلائے تھے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس کی انہوں نے لوگوں کو پکڑا بھی اور سزائیں بھی دیں اور جو چرچے جلے تھے ان کو حکومت نے اپنے خرچے سے دوبارہ سے بھی بھی کیا تو پھر بھی میسیج کیوں نہیں جاتا کسی بھی چیز میں ایک تو چلوں ایک قیاری کیا تباہ ہی ہے وہ تو چلے وہ تو کرتے ہیں لیکن جو سوشل فیبریک ہے جو ان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے اس کو ایک ن direction کی بلکہ کہتے ہیں مضید اسلامیت بیچ میں ڈال نے گیا یہ راجی روی جیسے لنڈے کے آپ کے در فلوسفر ہیں وہ سارا دن ویسٹ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں جان آویزیں بھار بھار کے ادھر ہی ہیں راجے کے پاس بھی بریٹش پاسورڈ ہے وہ سرینڈر نہیں کرتا وہ ملک بنتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی قدیم زمانوں کی مذہبیت سے باہر نکل آئے تھے اس لیے وہ ملک ان سے بھیتا رہا ہے یہ ایسا ہے کہ گون کے اندر بیٹھے میں اور علی شان محل والے کو یہ گالیاں دے رہے ہیں تیرا گھر بڑا برا ہے ہمارا گھر بڑا اچھا ہے یہ اس طرح کی انیلیجی بنتی ہے تو کیا بجا ہے کیوں اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے کیوں سوسائٹی کو ان کو نظر نہیں آرہے اس کی اپنی عوام کی دی ریڈکلائزیشن کیوں نہیں کر رہے گستاخر رسول کی سزا سرطان سے جدا کے نارے مزید لگ رہے ہیں جب بھی آپ نے کسی برے فیل کو سائٹی میں پھیلنے سے روکنا ہوتا ہے تو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک آپ کو اس کے اوپر سزا دینی پڑتی ہے اور دوسرا آپ نے ان کو کنڈیم کرنے ہوتا ہے اس کو گلوریفائی نہیں دینا ہوتا کیا بجاہ ہے کہ جتنے لوگوں کے گستاخی پہ یہ لوگ قتل بھی کرتے ہیں ممتاز قادری کی ایک جیمپل لیتے ہیں ممتاز قادری نے قتل کیا ناحق قتل کیا اس کو سزا موت ملی اچھا کام ہو گئے کہتے ہیں نا سزا دے دو گے تو جرم جو ہے میٹیگیٹ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں نہیں یہ سزا دینا اکیلا کافی کبھی بھی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جب اس کا فیونرل ہوا تو کوئی دس لاکھ لوگ وہاں پہ نگل ہیں اس کا مزار بنا دیا ہیں انہوں نے اور پھر مزید لوگ فخر سے گستاخی رسول کی سزا سرطان سے جدہ کے اوپر نعرہ لیتے ہیں اور جس طرح شیطان کے اوپر باندروں کی طرح پتھر مار رہے ہوتے ہیں اتنا حصہ ڈالتے ہیں جب کسی کو پر گستاخی کلزام لگتے ہیں تو کیا ہے جب سزا دے رہے ہیں تو لوگ اس کو غلط کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ غلط کام نہیں ہے مولوی آکے بڑے مزے سے جب نعرے لگاتے ہیں گستاخی رسول کی ایک سزا سرطان سے جدہ تو عام جو جاہل لوگ ہیں وہ تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں بعد میں آپ چاہے جتنا مرضی ان کا software update کرتے رہے ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا نہیں یہ جو radicalization آپ نے ہونے دی آپ نے ابھی تک اس radicalization کو یہ جتنا بڑے بڑے مولوی ان کو ایک ایک پکڑ کی اندر کریں ان کا software update کریں میں دیکھتا ہوں کیسے یہ ختم نہیں ہوتا کام بڑے بڑے leaderوں سے کروائیں کہ یہ نعراج ہوئے یہ لگانا بین ہے آج سے جو سزا دی انہوں نے جو جڑا والا میں جنہوں نے کام کی کافی لوگوں کو سزائی ملی اس نے آپ نے اعلان کیا chief justice وہاں پہ گیا اس نے کہا یہ کام غلط ہے اچھا جی لیکن جو لوگ اس کو defend کرتے ہیں جو لوگ اس کو لوگوں کو اسٹیال میں لاتے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ پکڑتے ہیں بڑے والوں کو چھوٹے والوں کو تو آپ پکڑ لیتے ہیں بڑے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں آپ یہ بار بار اپنے معاشرے میں advertisement سے کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے احمدیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہمارے ملک میں مذہبی ازادی ہم تو باہر کے ملکوں میں نمازیں پڑھنے کی بھی جازتا ہر چیز کرنے کی جازتا ہم اپنے ملکوں میں کیوں نہیں دے سکتے ایک بندہ engineer محمد علی مرزا صرف وہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں جو honestly اس کے پر بات کرتا باقی تو کوئی بات بھی نہیں کرتا اور یہ لوگ جو نکلتے ہیں یہ سارے TLP کے ہوتے ہیں engineer مرزا کے student نہیں ہوتا یہ میں example اس لیے دے رہا ہوتا کہ آپ کو یہ پتا چلے آپ کے جو پیشواں ہیں ان کے words matter کرتے ہیں تو TLP والا صادریز بھی بغیرہ وہ اس طرح کی اوپر سے گنگلوں سے مٹی جھاڑ دیتے ہیں لیکن نیچے سے انہوں کتے بھی لے چھوڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ وجہ ہے کہ آپ بے شک ان لوگوں کو سزائیں بھی دے دیں جب تک آپ دوسرا عمل نہیں کریں گے کہ اپنے معاشرے کی deridicalization کریں ان کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے یہ غلط ہے یہ اچھا کام نہیں ہے یہ کوئی شیطان پر پتھر نہیں تو مار رہے کہ کرشن کا گھر جلا دیا ہندو کی بسی جلا دیا کرشن کا چرچے جلا دیا یا ان کی احمدیوں کی جا کے مسجد کے منارے توڑ دیا یہ اچھا کام نہیں ہے لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے یہ اچھا کام ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں جب جیل میں چلا جاتا ہے تب تک وہ عمل ہو چکا ہوتا ہے وہ اور لوگوں کو انسپائر کر چکا ہوتا ہے بس میں جس نے مارا تھا اس نے بھی مافی مانگ لی تھی اس نے بھی انکار کر دیا تھا نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا ممتاز خادری نے مافیا مانگی تھی کہ مجھے چھوڑ دا جی چھوڑ دو اور ٹی آل پی والوں نے کہ ہاتھ پیارے ان کے آگے حکومت کے آگے جوڑے تھے کہ اس کو چھوڑ دو تب کدر کی ان کی بادری وہ عمل کر جاتے ہیں اس وقت بات میں جب لطر پولا ہوتا ہے تب ان کو سمجھ آتی ہے لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ نے اپنے معاشرے کو دی ریڈکلائز کرنا لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں یا پھر کچھ طاقتور حلکے جو میں انہیں پتہ ہے کہ یہ مانسٹر ہے ہم نے اس کو دبا کے رکھا ہوا اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل دو لوگوں سے ڈرتی ہیں ایک تو چلیں آپ کی وردی والے لوگ ہیں وہ تو چلیں ایک ایک ارگنائز طریقے سے ایک ڈیپ سٹیٹ ہے ان کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں چین آف کمانڈ ہے وغیرہ وغیرہ اس سے ڈرتے ہیں غلط ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے ڈرتے ہیں ایک تو وہ ہے دوسرا ان جتھوں سے ڈرتے ہیں اور یہ ٹی ایل پی کا مانسٹر ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس سے ڈرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ جو ڈرنا ہے ان لوگوں سے ڈرنا ہے یہ آپ کو سب سے بھاری یہی پڑے گا میں نے جیسے بتایا وہ ارگنائز ہیں دوسرا وہ ارگنائز طریقے سے اگر آپ کو دباتے ہیں یہ جب جتھے پاگل ہو جائیں گے تب کوئی نہیں بچے گا مجھے یاد ہے جب وہ فرانس کے کارٹونوں والا جو ایشو ہوا تھا سیمیل پتی کے بعد تو عمران خان کی گھومتی بڑے لوگوں نے مارا تھا تو انہوں نے ایک فوج کی گاڑی بھیجی تھی تو وہ فوجی بھی جو اس کے اندر دو ہوتی تھے وہ بھی ٹی ایل پی کے ساتھ مل کے ان کے نعرے لگانے لگ گئے تھے یہ اتنی دینجرس چیز ہے جس کو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیوگیٹ کر لیں گے ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے لگتا آپ کو ہمیشہ ایسے ہے کہ نہیں نہیں we are in charge ہم کمانڈ میں ہیں لیکن جب بھی تاریخ میں ریولوشنز آئے ہیں وہ ایک final ایک سپارک ہوتا ہے جسے پھر ہر چیز لپیٹی جاتی ہے ریولوشن ایسے نہیں ہوتا کہ اب ایران میں ماس آمنی کے اس سے وہ ڈر گئے ہیں اس سے پہلے بھی دار تقریبے احتجاج ایسے ہوتے رہے ہیں جہاں پہ لگایا کہ یہاں پہ ریولوشن آ جائے گا اب نہیں آیا بھی تھا لیکن ابھی ہر کوئی جو ایکسپرٹ ہے جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑی ہے ان کو پتا ہے کہ ایران کی جو ریجیم ہے یہ پچھلا پارٹ آپ نے ویڈیو کا دیکھا جب ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس کے بعد سے تھوڑی سی اور انفرمیشن بھی آئی ہے کہ جو ایلڈر جاوید تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لوکل پلازے والا تھا اس نے ان کو جھگڑا کیا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے ایک ٹینٹ لگایا تھا تنبو لگایا تھا گوڈ فرائیڈے کی وجہ سے تو فرائیڈے کو انہوں نے ان کو آکر راہید ہم کہا کہ بھئی یہ بند نہ کرو سڑک بغیرہ لیکن اگر کرسچن نے کر لیا تو بات خراب ہوگی اس بحث میں جائے بغیر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا پولیس نے معاملہ رفا دفا کر دیا ایلڈر جاوید کو کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ شورٹ سرکٹ کا پولیس نے کہا ہے لیکن کوئی انویسٹیکیشن نہیں جس کی وجہ سے ایلڈر جاوید کے جو جو خصشات ہیں وہ صحیح ہیں کہ بھئی ابھی کل تم مجھے کہہ رہے تھے تنبو ہٹاؤ ڈرائے دھم کہا تم نے اگلے دن اس کو آگلا گئی رات کو تو اس کے اوپر پروپر انویسٹیکیشن ہونی چاہیے یہ ان کا کرسچن کمیونٹی کا کلیم ہے پتہ نہیں سارے بات آیا یہ معاملہ رفا دوا کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا جسٹ ان در انٹرس اف ڈرائن در فل پکچر یہ ایک کیویٹ تھا جو پہلے حصے میں میں نے ریکارڈ نہیں کیا تو اس کے پاس دون کا آیا جس میں یہ کہنا ضروری تھا کہ جو آگ کا جو کلیم ہے کہے لوگ کہہ رہے نہیں آگ کا کلیم ہے اگر جب ان کو اب سوٹ کرتا ہے تو وہ والا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیئے پیٹرن بنیئے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے موسیقی